بیف چیز سموسا بیف چیز سموسے بیف کا باریک یہ ایک باؤل میں نے لے لیا ہے تقریباً پاؤ کے قریب ہے یہ ایک پاؤ کے قریب آپ لوگ چاہیں تو ریسپی کو ڈیبل بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم بھونیں گے تو دیکھیں اس کو میں بھون رہی ہوں کیمہ اپنا پانی چھوڑ رہے اور اسی میں ہمیں کیمہ کو گلانا ہے باریک کیمہ ہے جلدی کو کھو جائے گا تو دیکھیں میں اس کو مکس کر دیا اب میں اس کو ہلکی آنچ پر ڈھگ دوں گی اب اس میں کوئی بھی سپائس نہیں جائے گا ہلکی آنچ کر کے ہم اس کو ڈھگ دیں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے اس کے بعد جب یہ گل جائے گا پھر ہم اس کا آگے کا کام کریں گے تو چلیں میں اس کو ڈھگ دیتی ہوں تاکہ یہ گل جائے تو دیکھیں کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائس ڈالیں گے اس سٹیج پہ 1 ٹی سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں گارلک پوڑر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ پیپر پوڑر اگر نہیں ہے تو آپ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور کورٹر ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چکن پوڑر نمک میں ابھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ سویا سوس اور چکن پوڑر میں نمک ہوتا ہے پہلے ہم اس کو ایسے مکس کریں گے نمک چک لیں گے ہم بعد میں اس کا اس میں جائے گی ہری پیاس جو ہم نے تین ہری پیاس کا وائٹ پارٹ ڈالا تھا اسی کا گرین والا پارٹ اور ایک میں نے شملہ مرچ لی ہے باریک باریک کاٹی ہے یہ چلی جائے گی سب چیزوں کو مکس کریں گے اب میں اس کا چولہ کر دوں گی بند تھوڑا سا اس کے ادھر نمک ڈالیں گے میں یہاں ڈال رہی ہوں کورٹر ٹی سپون جتنا بس اس کو مکس کریں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں چیز ایٹ کریں گے چلیں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں کیما ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں موزریلا چیز ایٹ کر دیں گے آپ کے پاس اگر چیز ہے تو چیز بھی کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے ہم اور اب ہم اس کی فلنگ کریں گے ساموسے بنائیں گے تو دیکھیں ہم نے چیز ڈال لی تھی اب ہم اس کا شیپ دیتے ہیں پہلے اس طرح پھر ہم یہاں پہ میدہ اور پانی جو ہم نے گھول کے رکھا تل لہی بنائی تھی اس کو ہم کر لیں گے یوں یہ دیکھیں بہت ایزی ہے اب ہم اس میں فلنگ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر واپس سے اس کو اس طرح کریں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے دوبارہ سے میدہ یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کے رکھیں اس طرح یہ دیکھیں اب ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے جو میں آپ کو بنانا بتا چکی ہوں میدہ لیں گے چار سے پاس چمچے اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو دیکھیں اس طرح اتنا پتلا اس کو ہم گھول لیں گے اب ہم اس کو میدے میں ڈالیں گے میدے والا جو بیٹر ہے اس طرح اور پھر ہم اس کو بریٹ کرمز میں ڈالیں گے اور اس طرح میں سارے کوٹ کرتی جاؤں گی بناتی جاؤں گی اور میدے میں کوٹ کرتی جاؤں گی اور بریٹ کرمز میں اور اس کو ہم ٹرے میں جمع لیں گے دو سے تین گھنٹے اور پھر کسی باکس میں کر کے ہم اس کو سیف کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہم نے کوٹ کر لیں گے اسی طرح ہمیں سارے بنا لوں گی اور ان کو دو ڈھائی گھنٹے دی فریزر میں رکھوں گی تو دیکھیں یہ ہمارے سموسے سارے ریڈی ہو گئے تھے میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے ہارڈ ہو گئے بلکل سیٹ ہو گئے اب ہم اس کو اس طرح کسی زیب لگ بیگ یا اگر آپ کے پاس کچھنٹینر ہے تو اس میں کر لیں اور اس کو واپس سے میں فریزر میں رکھ دوں گی تو چلیں اب ہم اپنے بیو چیز سموسے کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے زبردست کرسپی سے یہ فرائی ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی کرسپی چیزی سی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ